السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ نورانی قائدے کا آخری لسن ہے تختی نمبر 27 یعنی لسن نمبر 27 اجراء قواعد اجراء کسے کہتے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے قواعد کے ساتھ کسی بھی لفظ کو ادا کیا جائے یعنی اس کے تمام مخارج بھی ہو اور اس کی تمام جتنے بھی قواعد ہوتے ہیں جیسا کہ اخفہ ہے اظہار ہے قلقلہ ہے دغام ہے لین ہے ان تمام کو دھیان میں رکھتے ہوئے نظر میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ پڑھنے کو اجراء کہتے ہیں یعنی بہت ڈیٹیل میں پڑھنا تو ہجے کہتے ہیں ہجے کسے بولیں گے میم زبرمہ لام زبرلہ ایسے لیکن اجراء الگ ہے یعنی اس کو بھی اور ڈیٹیل میں پڑھنے کو اجراء بلتے ہیں تو یہ اس لسن میں میں آپ کو اجراء کرنا بتاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے جا علف سے پہلے زبر حرف مدہ یعنی علف مدہ تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے ایک علف کے برابر اس کو کھیچیں گے زا علف زبر زا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو مدہ متصل ہوگا اس کو پانچ علف کے برابر کھیچیں گے یعنی تین سے پانچ کے درمیان میں اس کو کھیچیں گے جزا حمزہ پر دو زبر ہے اس کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے جزا ان اگر یہاں پہ ہمیں رکنا ہے تو دو زبر ہے کیونکہ اس کو ہم ایک علف کے برابر اس کو کھیچ کر پڑھیں گے یعنی ایک علف کے ساتھ اس کو کھیچ کر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے جزا ا ایسے حا پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے جو کہ حا حلق کے بیچ والے حصے سے آتا ہے علف سے پہلے زبر حرف مدہ تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے دال علف زبر دا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو مدہ متصل ہوگا اس کو پانچ علف کے برابر کھیچیں گے حد حمزہ پر زیر ہے نہیں کھیچیں گے حد قوف پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے قوف حد قوف قوف کو موٹا پڑھیں گے اگر یہاں پہ رکنا ہو تو حد دائق کیونکہ قوف پر اگر ہم جذم دے کر سانس توڑیں گے تو یہ قلقلہ ہو جائے گا یہاں پہ کیونکہ قوف حروف قلقلہ میں سے ہے مین پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے ما لام پر کھڑا زبر ہے برابر ہے حروف مدہ کے یعنی علف مدہ کے تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے ملا کتنا کھیچنا ہے علف کے برابر کھیچیں گے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو مدہ متصل ہوگا اس کو پانچ علف کے برابر کھیچیں گے ملا کیونکہ اس پر کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے تو زیادہ ہم اس کو کھیچیں گے ملا حمزہ پر زیر ہے نہیں کھیچیں گے ملا ای کاف پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے ک ملا ای ک تا پر پیش ہے نہیں کھیچیں گے تو اس کو گولتا کہتے ہیں تا جو کہ ہا کی شکل میں آتا ہے جب تا ہا کی شکل میں آئے تو اس کو تا ہی پڑھیں گے ملا ای کتو حمزہ پر پیش ہے نہیں کھیچیں گے واؤ لکھا گیا ہے پڑھا نہیں جائے گا لام پر کھڑا زبر ہے کیوں نہیں پڑھا جائے گا جو کہ ہم نے پیچھلے ریسن میں رسم الخط میں ہم نے پڑھا تھا کہ علف یا واؤ یہ تین حروف ہیں جو کہ کہیں پر لکھے گئے ہیں یعنی ان پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اور ان پر کوئی گول نشان بھی بنا ہوا ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ بھی اس کو حرکت نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے او لام پر کھڑا زبر ہے برابر ہے حرف مدہ کے تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے اولا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو مدہ متصل ہوگا تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے کتنا کھیچیں گے پانچ علف کے برابر کھیچیں گے اولا حمزہ پر زیر ہے نہیں کھیچیں گے ا کاف پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے نون پر تجدید ہے تجدید کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک مرتبہ خود اس سے نون پر تجدید ہو تو غنہ کریں گے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے غنے کی مقدار ایک علف کے برابر ہے حمزہ نون زیر علف سے پہلے زبر حرف مدہ تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے کتنا کھیچنا ہے اس کو ایک علف علف مطلب انگلی کھولنے یا پھر بند کرنے جتنا وقت لگتا ہے اتنا کھیچیں گے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں ہو تو مدہ منفصل ہوگا تین علف کے برابر کھیچیں گے جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے حمزہ عین زبر یا ساکین سے پہلے زبر یا لین نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے نون پر کھڑا زبر ہے برابر ہے حرف مدہ کے تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے کاف پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے کاف لام اگر حروف شمسی کے حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف نہیں پڑھیں گے لام پڑھیں گے اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی قائدہ سمجھ نہیں آتا تو پلیز آپ میرے نورانی قائدے کا جو میں نے نیو ایڈیشن بنایا ہے میرے چینل کے پلیلسٹ میں آپ کو دکھے گا وہاں پہ آپ دیکھ کر اس کو ہر ایک لیسن کو آپ اچھے سے سمجھئے پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا علف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو علف نہیں پڑھیں گے لام پڑھا جائے گا کاف لام زبر کل انہ اعطوئینا کل کل واؤ سا کن سے پہلے زبر واؤ لین نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے کو سا پر زبر ہے نہیں کھچیں گے سا سا کو ہلکا پڑھیں گے رو پر زبر ہے نہیں کھچیں گے رو اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جذم دے کر سانس توڑیں گے کیونکہ رو پر ہم جذم دے کر سانس توڑیں گے تو وہ رو ساکن ہو جائے گا پھر رو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو اس رو کو ہم پر موٹا پڑھیں گے انہ اعطوئینا کل کاؤس واؤ پر زبر ہے نہیں کھچیں گے واؤ کاف پر پیش ہے نہیں کھچیں گے کو لام پر تجدید ہے تجدید کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں تجدید کی آواز میں خسم کی سختی ہوتی ہے کاف لام پیش کل لام پیش وکل جذم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ہمزہ میم زبر ام رو رو پر دو زیر ہے اس کو تنوین کہتے ہیں ام رن اس کے بعد یہاں پر تنوین کے بعد حروف ادغام حروف یرملون ہے نا حروف یرملون میں سے جو میم ہے یعنی ادغام میم ہے وہ یہاں پر آیا ہے تو کیا ہوگا حروف تنوین یعنی انہیں ساکن کے بعد اگر حروف یومن یومن میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے میم سین پیش مس تا پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے تا قوف پر زیر ہے نہیں کھیچیں گے قی رو مشددہ پر دو پیش ہے اور اس کے بعد اس آیت ہے اگر آیت سے پہلے والے حرف پر اگر دو پیش ہو تو ہم اس پر جزم دے کر یعنی آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو یہاں پر کیا کرنا ہے یہ جزم دیں گے تو یہ تجدید کا تھوڑا سا ہم سختی سے تھوڑی سی آواز آئے گی اس میں سختی والی لیکن زیادہ نہیں وَكُلُّ أَمْرِمْ مُسْتَقِر ٹھیک ہے مُسْتَقِر یہاں پر دیکھئے روہ ساکنہ سے پہلے زیر ہوگا تو روہ کو باریک پڑھیں گے وَكُلُّ أَمْرِمْ مُسْتَقِر حمزہ پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے لام پر تجدید ہے تجدید کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک مرتبہ خود اس سے حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے ہا میم پیش ہم جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ہا میم پیش ہم اللہ دینہ ہم میم ساکن کے بعد یہاں پر لام اور میم کے علاوہ دوسرا حرف آیا ہے تو یہ اظہار شفوی ہے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم یا پر پیش ہے نہیں کھیچیں گے یوں علف سے پہلے زبر حرف مدہ تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو مدے متصل ہوگا اس کو پانچ علف کے برابر کھیچیں گے اللہ دینہ ہم یورو واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ تھوڑا کھیچ کر پڑھنا ہے اللہ دینہ ہم یورو نون پر زبر ہے اور یہاں پر اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں آخری حرف پر جزم دے کر یعنی زبر ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے اللہ دینہ ہم یوراؤون ایک بار روانی دیکھ لیجئے جزائن حدائق ملائکت اولائک اننا اعطوئنا کلک اوثر وکل امر مستقر لیکن ہم روہ کو تھوڑا باریک ہی پڑھیں گے وکل امر مستقر اللہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور اس سے پہلے آپ میرے پریویس جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں ان ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو میرا سمجھ میں آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرکم ماں تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے